موسیقی زفر صاحب ذرا تلاوت کر دیجئے گا اس کے بات پیرا عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم ترقیف افعال ربکا بی اصحاب الفیل لم یجل قیدہ نفید الزیل اور صلی اللہ علیہ وسلم تلنہ غابیل ترمیش بہجارت من سجیل فجالا مقاصف معفول عمد باللہ صدق اللہ علیہ وسلم عزباللہ جی شکریہ ایس وی پی صاحب نے صحیح تو جو دلائی جی ظاہرہ تلاوت کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز ہونا چاہیے ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فرکت آ جاتی ہے میٹنگ کے اندر تو میں پھر ایک مرتبہ آفیس بیررز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اس بات کی امید بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نئے آفیس بیررز ہیں وہ ہر طرح سے الحمدللہ capable بھی ہیں اور بزنس کمیونٹی کے مسائل کو issues کو میں سمجھتا ہوں سالوں سے سمجھتے ہیں اور یہ تینوں دوست وہی لوگ ہیں جو الحمدللہ پچھلے دس بارہ سالوں میں اگر کہیں پر بھی بزنس مسائل کی بات ہوئی ہے تو میرا خیال ہے یہ دوست ایسے ہیں جو کبھی بھی پیچھے نہیں رہے اور ہمیشہ جو اپنا حصہ بزنس کمیونٹی کے مسائل میں اور اس کو آگے لے کے جانے کے اندر جو ہنا وہ اس کے اندر ڈالا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے سال بھی الحمدللہ لاہور چیمبر کے اندر ایک تاریخ ساز جو ہے وہ بیسیکلی کام ہوا ہے اور انشاءاللہ لاہور چیمبر نے یہ جو فلائٹ لی ہے میں امید بھی کرتا ہوں اور ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ یہ جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائے گی اور انشاءاللہ لاہور چیمبر بزنس کمیونٹی کی خدمت جاری رکھے گا آپ کا پتہ ہے کہ اس مرتبہ جتنا ووٹ لاہور چیمبر کے یہ جو ہمارے آفیس بیررز ہیں یہ اس اعتبار سے بھی زیادہ مبارک بات کے موزتے ہیں کیا کہ اس سے پہلے کوئی آفیس بیررز اتنے ووٹ لے کر سیلیکٹ نہیں ہوئے تو یہ بہت زیادہ اعتماد بھی ہے جو بزنس کمیونٹی کی طرف سے دیا گیا ہے تو میں چونکہ یہ جو مجلسے ہوتی ہیں ہماری مبارک بات کی یہ مہینے ڈیڑھ مہینے تک چلتی رہتی ہیں اور ان مجلسوں میں ایک تو مبارک بات ہم دیتے ہیں اپنے آفیس بیررز کو ساتھ میں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بزنس مسائل اور کچھ اس طرح کی بھی بات ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی دوست یہاں پر موجود ہیں کوئی بات کرنا چاہیں اس سے پہلے کہ ہم ہاؤس کو اپن کریں میں سب سے پہلے درخواست کروں گا پریزیڈن لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈوسریز جناب تاریخ مصباہ رحمان صاحب سے کہ وہ تمام دوستوں سے مخاطب ہوں بسماللہ اکمانن بسماللہ اکمانن تینکیو بسیعان بھائی میری سینو ایس ڈویس پرزیدن ویس پرزیدن پیسیڈ خریدن ڈویس پرزیدن مسائل رزا صاحب عجیستان ویر صاحب علیم ران صاحب یومیل احمد صاحب تاہر میم صاحب دکٹر ایاز صاحب ودود الگ وی صاحب اشت چوہری صاحب خالب سمال بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگا آپ لوگا یہاں تشریف لائے اپنے ہی چیمبر میں تشریف لائے آپ لوگ اور مبارک بات آپ لوگوں کو ہمیں دینی جی یہ جس مینی ڈیٹ کے ساتھ اس دفعہ آپ نے پیاف فان لگی حمایت کی اور ایک تاریخی فتح سے ہمارے پینل کو جتوایا جس کی وجہ سے پھر ہم اب آفیس بیرز یہاں بٹھے ہیں تو جتنا بڑا مینی ڈیٹ ہوتا ہے زمیداریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں تو پچھلے سالوں میں جو کام ہوا اسی کی وجہ سے بزنس کیمیونٹی، ٹیٹرز نے اپنے 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 کانفیڈنس دکھایا بیار فانڈر کی قیادت پہ مارے سینئرز پہ جن کی وجہ سے آپ لوگ کی سپورٹ سے ہم یہاں آکے بیٹھے اس کے پاس مسئلے مسائل تو کافی ہیں آپ لوگ کے بھی ادھر ملتان روڈ پہ میں آیا تھا اس کے بھی وہاں پہ ایک لیکشن کمپین کے دوران وہاں بھی مسئلے مسائل پتہ لگے تھے تو انشاءاللہ انفرمیشن ہم سب سے اکٹھی کر رہے ہیں تاکہ سارے سٹیکھولڈر سے ملکے ایک انفرمیشن بکلٹ سے بنا لی جائے اسی بک کو ہم ہر جگہ پہ ہر گورنمنٹ کے ادارے میں لے کے جائیں زیادہ بڑے پوائنٹس بھی نہیں ہونے کی ہیں کچھ چار پاند میجر پوائنٹس پکڑ لینے چاہیے جن سے سب کو فائدہ ہوئی ساری بزنس کے مونٹی کو اور کوشش یہ ہے کہ انہی پہ کام کریں اس کے بعد سوئی ایڈی اے انوائرمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں ان شاءاللہ ان کے ڈسک پہ یہاں پہ لیں گے انوائرمنٹ پہ اور سپورٹ پہ میرا اپڑا انشیئٹ ہے بہت سال کیونکہ انوائرمنٹ نے والڈی انڈسٹریز میں آنے شروع کر دی انوائرمنٹ والوں نے نوٹسز پہلے تین چار سال سے آ رہے ہیں تو انوائرمنٹ کے منسٹر انشاءاللہ آ رہے ہیں دو تھی نفتے میں فائدل منسٹر صاحب تو ان سے یہ کہہ کہ ڈسک کھولنے کا فائدہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو آپ کے ہاں پر کنسرن بندہ ہوگا ان کو ہم اپنے ریالیٹیم انڈرسٹریل ایاز میں اور انڈرسٹریز میں بھیجیں گے تاکہ وہ پہلے ہی ان کو اپنی گائیڈ لائنز دے دیں کہ آپ یہ لوگ چیزیں اپنے حساب سے انوائلمنٹ کے ساتھ ٹھیک کر لیں بجائے کہ پھر ایک اور نوٹسز ایک اور مسئلہ بزنس کمیونٹی کو پڑی ہے دوسرا بیڈلی کے جو ٹیرف ہیں الیکٹرسٹی ریٹ جو ایپی پیسے ایگریمنٹ ہو بھی گیا ہے پھر بھی بیڈلی بہنگی ہوئی ہے اور آگے سننے میں آ رہا ہے کہ گیس تو اس دفعہ بہت بڑا مسئلہ پڑنا ہے سین جی کو تو کہہ رہے ہیں گیس دیں گے سٹیشنز کو جو آج گورمنٹ نے کہا ہے لیکن انڈرسٹری کے لئے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ہینے سے بہت زیادہ مسائل پڑیں گے گیس کے انشاءاللہ آپ ہی جا رہے ہیں ہم لوگ گورنر صاحب کے پاس ان سے بھی یہ بات کریں گے اور کل پرسوں سے ہی ہم صاحب کو بھی مل رہے ہیں تو اس میں میری آپ سے بھی گزارش ہے بہت میں میں آپ سے ٹیلفون پہ بھی بات کر کے بولوں گا ہر انڈرسٹری کے لئے جائے کو اور ہر سپسیفک جو انڈرسٹری ہے اور ٹریڈرز ہیں جن سے ایک ایک لیٹر میں مبواروں کے اپنے مسائل بتائیں ان کو پھر ہم اپنیلیٹیف کر کے ایک بک بنا کر اسی کو انشاءاللہ لے کے سب آگے جلیں گے ایک دور پھر آپ لوں گا وہ بہت شکریہ سر حمید صاحب سینئر وائس پریزیرنٹ لاہور جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکوکران دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پریزیڈنٹ میری بی پی خالی سلمان صاحب ڈوکٹر ریاض صاحب عبدالعود علوی صاحب حسن رضا صاحب عجاد صنویز صاحب علی عمران صاحب جمیل احمد صاحب طاہر نعیم صاحب سب سے پہلے جو جی آپ کے بہت شکر بزار ہیں جتنے اچھے مینی ڈیٹ کے ساتھ آپ نے ہمیں یہاں بٹھایا اور اس اچھی جیر کے ساتھ ہمیں لاہور چیمبر میں ایک ریکارڈ بریک کروایا ہے ایک اچھے وڈ کونٹیٹی کے ساتھ ہم یہاں ایک اچھے آپ کا تو نام ہی جی پروگریسیو ہے جو کہ پروگریس لکھاتی ہے اور جو ہمیں نظر بھی آتی ہے تو میرے تمام میرے چہرے میرے دیکھتے ہوئے چہرے الحمدللہ بارکٹس پر بھی ہیں انڈرسی سے بھی ہیں تو جیسے میرے پریزن صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ کی جو ہمارے لئے جتنے بھی آرہا ہوگی جو بھی آپ اچھے مشروع میں دیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے بات یہ ہے کہ انڈرسی کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کبھی آپ کو ایسا رویٹیڈ نائن میں پسا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی امرے لگائیں کبھی کاروبار نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی جو ہے اورڈٹ کی جو ہے بیٹنگ کر دی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک سٹرونگ میسیج ہمیں دینا ہے گورنمنٹ کو کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا ہم کٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر ان کے جو بھی معاملات ہیں جو بھی وہ چار ہیں ہمارے اندر انتشار بھیلانا میں دکھوں گا اس کو یہ سیدھے سیدھے انتشار ہی ہے کہ کبھی ایک سیکٹر کو سپیسیف کلی پکڑ کے اس کو کسی مسائل میں دگیل دیا کبھی دوسرے کو پکڑ کے کہ سارے ہم پانچ دیکھتے رہے ہیں یار صرف ہمیں یہ یہاں ضرورت ہے کہ ہم یونٹی کے ساتھ دوسرے بھائی دوسرے تاجر بھائی کا بھی جو مسئلہ ہے اس کو اپنا سمجھتے انشاءاللہ یہ آپ کو اس سال نظر آئے گا ہمارا مشن یہ ہی ہے کہ ہم نے جو ہماری پارٹی ہے جس کو ہم تاجر پارٹی کہتے ہیں اس کا نام تمام سیاسی پارٹیاں سے اوپر جانا چاہیے انشاءاللہ اور وہ ہی انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئے گا اور آپ دیکھیں گے لیکن پھر بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو بھی پیزے سابے جیسے آپ کو کہا ہے آپ ریٹن فارم میں ہمیں بہیتے رہیں گے تو ہمیں کمپائل کرنے میں آسانی ہوگی لیکن مسائل تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ سمیلر رہے ہیں ہر جسی کے اپنے اپنے مسائل ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے میکس کر رہے ہیں تو ہم نے ایک پروفائل بنانا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہم نے ٹائم کوئری ضائع کرنا ہم نے ڈے فرس سے یہی میٹنگ کی ہے کہ ہم نے مسائل جو پرارٹی مسائل ہیں مطلب جیسے کیلڈرز کے لیے پارکنگ کا بہت ایشیو ہے آپ لوگوں کے لیے انوائرمنٹ اس وقت اتنا زیادہ آپ کو نوٹسز دے رہے ہیں پیسی نے اتنا محضاب ڈالا ہوا ہے انڈسٹی کو مطلب وہ ڈے پائٹ ہے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی کبھی ریٹ نظر نہیں آ رہی ہے بیوروکریسی نظر آ رہی ہے کبھی ایک تاجر کو چھیڑی ہے کبھی دوسرے تاجر کو چھیڑی ہے حالانکہ گورنمنٹ کو یہ چیز سمجھ نہیں چاہیے کہ تاجروں کو چھیڑیں گے ہم نے تو گورنمنٹ کو ہی پورا کر رہے ہیں ہم تو یہ ہی سمجھے کہ گورنمنٹ یہ کر رہے ہیں اگر ان کو اپنے ریٹ قائم کرنی ہے تو تاجر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مجھورے لیں ان کی جو دوریات اس کو دیکھتے ہوئے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک سپورٹ بڑھانی ہے ایک سپورٹ بڑھانی کیسے ہے ایک سپورٹ بڑھے گی نا اور جب منفیکٹرر کو آپ ایسے تنگ کرتے رہے گے تو ایک سپورٹ کیا کوئی بھی کام ہونا ممکن نہیں ہے تو آپ کا دوبارہ میں شکریہ دا کروں گا جہاں جب اپنے چیمبر میں آپ آئے آپ سب بہت زیادہ مبارک کے مسئلے کے ہم سے کیونکہ آپ نے ہی یہ پروگرس دیئے اور آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ جی دیئے بہت شکریہ دیئے میں ایک سیدن اس پر یہ ایسا ہے رویٹیڈ نائن پر اسیوٹی صاحب نے بات کی اس پر پچھلے چار دن سے جب سے نوٹس ہے بہت لوگوں کے فون آ رہے ہیں اگر آپ کی انڈسٹری میں بھی ایسے ایسے بھی ایسے بھی ریلیٹیڈ کو رجوع کریں تو پلیز نیچے شاہد خرید کو رجوع کریں کیونکہ اس کے اوپر ہمیں ایک لیٹر ٹرائب کریں اگر آپ لوگ بھی انفرمیشن آپ لوگوں سے بھی تھوڑی مل جائے ہمیں تاکہ پھر اس پر ہم آگے روک کر سکیں تینکیو پرزنس صاحب یہ جو انوارمنٹ والا ایشو ہے نا جی یہ جو کہ پہلے دو سالوں میں اس پر کام کرنے کا موقع ملا تو پرابلم یہ ہے کہ جو انوارمنٹ منسٹری ہے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ایس اوپی موجود ہی نہیں ہے جب ہم وہ بند کرتے ہیں انڈسٹری کو تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ چھاہیے یہ آپ نے بند کیوں کیوں اور کیا آپ نے پروسیجر فالو کیا تو ہم نے پیشی دفعہ لیٹر بھی لکھے چیمبر سے ان کے پاس کوئی ریٹن پروسیجر نہیں ہے پھر ہم نے کہا اچھا یار اس کو کھلوانا ہے تو اب یہ بتا دیں کہ ہم کیا کریں جس کے بعد آپ اس کو کھولیں گے تو اس وقت بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے ان کے پاس ایک ہی بات ہے بس وہ کہنے کے لئے کہ یہ واٹر بورڈ ہے اوپر سے سپریم کورٹ بیٹھن گیا چکے تو ان کے پاس دریر تو ہے ہی کوئی نہیں بلکہ آلرڑی کنوینس ہوتے ہیں یہ صرف میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پر کرنے کی بات ہے اور دوسری بات ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھیں کچھ انڈسٹری تو ایسی ہے ہماری جو یہ ویس وارٹ پلانٹ لگا ہی نہیں سکتی ان کے پاس دو کنال چار کنال میں وہ فیتری ہیں تو اگر گورنمنٹ کو ایک کلسٹر ایڈنٹی فائی کر دے اور کیپٹل دے دے اور ویس وارٹ ٹریم میں پلانٹ لگا دے تو ہم اپنی انڈسٹری سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اپریٹ وہ کر لے وہ پیسے اس کو اپریشن وہ کر لے لیکن کیپٹل اگر گورنمنٹ ہمیں اس پر پروائیڈ کر دے یہ صرف انہوں نے رکھا ہوا ہے ہر سال صرف ہمیں تنگ کرنے کے لیے پچھلے سال انہوں نے صوفی والی فیکٹی 34 ڈیس تک جو ہے وہ ہمارے ایک میمبر کی فیکٹی کو بند رکھا اور کوئی ریزن نہیں تھی ان کے پاس کوئی ایسا ان کے پاس نہیں تھا کہ بھی اس کو فیملی کی طرح تعلق ہے میرے بڑے بھائیوں کی طرح تو ڈیس کھولنے کا میرا مقصد یہ ہی تھا کہ اس کے دھو پھر ہم وکنگ کر سکتے ہیں منسٹری کے ساتھ اور یہ جو اپنے بات کی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے چھوٹی انڈسٹری ہے ان کو گورنمنٹ بے شک انڈسٹری لونز دے دے اور ان سے دو تین سال میں پیسے بے شک واپس لے لے اس سے ہمیں اس میں کوئی ہٹ نہیں ہمیں سب لوگ یہ بات مانیں گے تو اس لئے ان کو بلایا تھا کہ اس کو پر آل چل لگ کیونکہ میں انوائرمنٹ تین چار سال سے ہے انڈسٹری کے جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے تو لوگوں کو مسائل حال کروا رہا ہوں اس سے لیکن آپ کی بات صحیح ہے ان کے پاس اس او پی جائے سچ کوئی نہیں ہے بس وہ دو تین اورڈرز ہیں ان کے پاس جس کو پروب آکے بند کر دیتے ہیں تو یہ ایک دم نہیں ہو سکتا کہ پچاس سال سے انڈسٹری لگی ہوئی ہے چل رہی ہے اس کو اب ایک دم بند کر دو کہ بھی آپ یہ دو مہینے میں ٹھیک کرو یہ دو مہینے والا کام نہیں ہے تھوڑا ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے تو انشاءاللہ پریزمن صاحب ایک میں توجہ دنا ہوں یہاں پر یہ کچھ ڈینڈی کی ٹیمیں بنی ہوئی ہے جو کہ کافی عصر دراز سے فیکٹی کا وزید کرتے ہیں ہوتا ہے کہ فیکٹی کے اندر تو جنسر آتے ہیں فیکٹی کو وزید کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ملتا ہے کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیا جائے اس کے بغایر وہ جنسر اللہ سے نرازگی شو کرتے ہیں اب ان کے کوشش یہ ہوتی ہے کسی نے کس طریقے میں وہاں سے کچھ نکالا جائے اب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری فیکٹی کے باہر چلے جائیں یہ جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کے اندر اگلیں گے نہیں ہوتا یہ اس ورات آگے چلے جائیں کچھ کے فیکٹی کے اندر توٹا ہوا ہے کیا وہاں سے دہنگی نہیں ہوتا اس سلسلے میں ہمارے گورنر صاحب سے بات کرنی ہی ٹھے گئے کچھ کے فیکٹی کو جو وزٹ کرنا ہے کوئی اس کے شدول بنایا جائے دو چار ماہ و پانچ ماہ بار یا فیکٹی کو اگزیمٹ کرے اس ماہ میں ذرہ دیکھئے گئے تینکو یہ کوئی دوست اسلام علیکم جی اچھا نہیں میں جنرل بات کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو مبارک بات کی سب دوستوں کو اور میرا فارمسوٹیگل سے ہماری ڈاپس اپ کے ساتھ ہی ایسا ایشو ہے کہ صاحب جہاں اس دن سے سٹارٹ ہو گئے مختلف دہائے یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو ہم بند کر جائیں گے آپ کو ایک لاکھ ٹھٹا ڈیلی کرمانا پڑے گا تو میری سب گزارش یہ تھی اس کو انترائکنگ بھی میں آپ کو جیز کے ساتھ دیکھنا چیزیں ہیں ہمارے لائر نے بھی بڑی سٹڈی کی ہیں صاحب اس میں ان کا بھی قصوص ہوئی ہے جو بیسک چیز ہے اس میں جو نظر آ رہے گیا وہ یہ ہے کہ صاحب اس طریقے سے لاؤ بنایا گیا ہے کہ ہمارے لئے بھی سو بندے کٹے کرنے ہیں سو بندوں نے بتانا ہے کہ یہاں سائنٹیپک توجیح ہونی چاہیے انوائرمنٹل کوئی بھی جیز کی ایون انڈسٹریل سٹیٹ بھی ہے وہاں پہ بھی یہ اپڑی سو ہے اس کے کچھ سائنٹیپک طور کے اس کی اوٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پھلی کرنی چاہیے ہیں وہاں پھلی کرنے ہیں لاؤ فائٹی کی ہم ساری ڈسٹیٹ پیٹر ہیں اور اس میں سر جو بیسک ہے سٹرکچر اس پہ کچھ میں ازارتہ بھی پیش کروں گا تو وہ آپ لیکھ بھی لیجیے گا مگر اتنا کمپلیکیٹڈ وہ ہے کہ لاؤ اس میں ان کا بھی آپسسس کا بھی قصور نہیں ہے وہ لاؤ ہی اتنا مشکل کنا ہوا ہے کہ آپ نے سوائل ٹرسنگ ذرا نہیں آپ نے یہ پانی کی اسنی گریڈیشن ہونی ہے وہ سر کوئی اٹھارٹی ہو کیونکہ اگر بہت سارے لوگوں کا کرے گا وہ سبسڈائز پرائز پر بھی دے گی ہاں دوسری طرف ان کو ایک اچھی راسی آپ آپ ملین یا ملین سٹارٹ کے دن سے پہلی دے دیں پھر سب کچھ انو سی پی مل جائے گا یہ سر گرورت ہے کہ سب ہی دوستوں کے لئے یہ آسانییں پیدا کیتے ہیں کہ ایسو پیس دے بنا دیں کھڑیئے ہیں اور وہ سانٹیفک توجیغ ہو تو اس کی کے واقعے بھی کچھ contribute بھی کر رہی ہیں اور یہ نہیں ہو رہی ہے پوری چیزیں یہ ہم نے ایک بات میں آپ سے مٹنگ دی ایک ہماری ہے مگر یہ واقعی ہے کہ ہمیں آسانی ہو چیزیں پوری دن پرٹ ہے ملکہ دے ایک ہماری ہے بہت بڑی بیلڈنگهاں اندازہیں کچھ بھی نہیں ہیں ایکبیٹ میں ٹوٹے میں پڑے میں پڑے میں پڑے میں چلتے نہیں ہیں اگر یہ پرائیوٹ سیکٹر کو ساتھ اور ساری تیجہ جلے گی ہم کو بھی پیسے گھرچنا جاتے ہیں پارٹنرشپ میں اگر کچھ دیسنا پر دنیا میں ساری لابز پرائیویٹ ان گورنمنٹ سے پارٹنر ہوتا ہے ساری پارٹنر ہوتا گورنمنٹ میں تو سٹینڈائز لابز ہم نے بولا ہے انڈسٹریل سٹیٹس میں بھی ہونی چاہیے اور ایکسپورٹ زونز میں بھی ہونی چاہیے ایکسپورٹ زونز کا بھی ہم لاہور میں سوچ رہے ہیں اور اس میں ہمیں سٹیکھولڈر میں نہیں جب ہم لوگ سٹیکھولڈر ہوں گے تو ہم وہ اس کو دفتر اس طرح نہیں چلے گا اس طرح گورنمنٹ کے نیچے چاہتے ہیں میں چاہلا وہ بیٹ کرنے ہوگا ہونسا سٹیکھولڈر میں اس پاس سلام لیکن جی اس میں میں چونکہ دیری انڈسٹری میں موڈرن ڈیری فارمز ہم بنا کر دیتے ہیں یہ جو ہمارا جو ایک بڑا پرانا مسئلہ چلتا آرہا وہ یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کافی سپورٹیو ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ ڈیری فارمز جو ان سے ہیں وہ بنے ہیں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو وائٹ ریولویشن جس کو آپ کہتے ہیں یا آپ گراس پوٹ لیول پر اگر کوئی چینج دانے کا طریقہ ہے وہ بارال اگریکلچر لائف سٹاک رٹیلی ہے لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے بڑی ایک زبردست مومنٹ چال ہوئی ہے جس میں ڈرائی ملک پورٹ پاوڈر جو انسا ہے اس کے امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی سٹرکچر کو نیچے گرانے کی کوشش کر لیا اور اس میں مینلی جو ہمارے بڑے جو ملک پروسیسر ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اچھا اس میں ڈیفنیٹلی ان کو پروسیسر کو تو ایڈوانٹیج ہے لیکن اس سے آپ کا جو چھوٹا فارمر ہے وہ بلکل اس کو تباہ ہو جائے گا اور یہ ڈیری فارمن جو انسی جو بڑی سپیڈیلی مارڈن ڈیری فارم کی طرح آپ جا رہے ہیں اور جو آپ کی ایک طرح سے فوڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف یو سے بھی ملک کے لیے بڑی امپورٹنس ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر میں آپ کو یہ لکھے بھی دوں گا لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی صورت میں جو اس پر ڈیوٹیز ہیں ان کو انکریز کیا جائے ایٹ لیسٹ جو ہمارا جو نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے کم از کم اس لیول کے اوپر لے کے آیا جائے تاکہ باہر سے یہ جو پاوڈرٹ ملک ہے اس کو پاکستان میں نہ آنے دیا جائے کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر پاکستان میں نہیں بنتا سارا امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں بنتا ہے لیکن زیادہ جو انسا ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے تو پاکستان میں بنے تو وہ تو بڑا اچھا ہے وہ تو لاحظہر ایک آپ ملک بائے کر کے آگے کریں گے تو میں اس کے اوپر میں آپ کو لے کے بھی دوں گا لیکن اس کو ذرا پیس ہائیلیٹ کرنا بہت ہے میں نے فیکشل رہا ہے یہ بہت سے کامل باک ہے یہ ہمیں وہ بین کو سستا پڑتا ہے بہت زیادہ ردیجہ دن کا فارمر کا گریٹ جو اینا وہ یہ بہت داؤن ہو جاتا ہے تو اگر یہ اس کو سکرین رکھیں گے اس کی جو پیس کو تو مچھ سے مارا فارمر جو اینا وہ بیسکلی جان پڑھ جائے گا جیسا کہ اس وقت ابھی بہت ہے پاکستان ایف ایم سی جی سیکٹری کی ضرور سے میں آپ کو مبارک بہت پیش کرتا ہوں صرف ایک اہم پوائنٹ جس میں ہے کہ ہم ٹکی پورٹ کے اندر ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے بہت سارے دپارٹمنٹ ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کر رہے تو اس حوالے سے ہم انسٹری میں بھی خاصی میٹنگز ہماری ہوئی ہیں کہ اگر پاکستان سکینڈر کنٹرول والے ہمیں پورٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سیمپل مانگتے ہیں ہم ان کو سیمپل دیتے ہیں اور اس کا بھی فیز خاصی زیادہ ہے جب وہاں سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں جو چاروں پرونس کی پورٹ آرٹی لوگ کابو کر دیتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ایک گورنمنٹ کا دارہ ہے اس کی یہ سیڈیفکیشن ہے یہ اس نے ہمیں ہمارے پورٹ چیک کی ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور پورٹ آرٹیز پھر اس کا فقدان یہ ہے کہ چاروں پورٹ آرٹیز جو ہیں وہ ان کا بھی آپس میں کوڈینیشن نہیں تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو چیمبر کی سطح پہ کہ کم از کم گورنمنٹ کے ساتھ یہ کیا جائے کہ کم از کم ون ونڈو کر دے اور ان ساروں کو کلب کر دیا جائے کہ جو سٹینڈرڈ کنٹرولز چیک کر رہی ہیں ان ساروں کو ایک جگہ کر دیا جائے ان کی ایک ونڈو اور جس میں ہم نے منسٹر سے بھی خاصی داوڑ ڈسکشن کی اور اگری تو کر دیاتا ہے کہ یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ چار چار پانچ پانچ میک میں ایک ہی چیز کو چیک کریں تو ایک تو میں سمت ہوں کہ ہماری طرح سے یہ ہم لکھ کے بھی دیں گے کہ یہ ایک کام کرنے دوسرا یہ بہت بڑا ایشو ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا وہ شپنگ لائن جو ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے پاکستان کے در جس کی شکایت ہم شپنگ لائن کی شکایت وہاں کر سکیں اور شپنگ لائن جو ہے وہ بہت سارے ایسا ریٹس ہم نے انڈیا کا بھی کمپیریزن کر کے منسٹری کو بھی بھیجا چیمبرز کو بھی بھیجا کے انڈیا کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں جو بڑی سٹینڈرائز کی ہوئی ہیں اور وہاں ایک بقیدہ ادارہ بن گیا ہوا ہے اور وہ شپنگ لائن کو کنٹرول کرتا ہے اور اگر آپ کے کوئی شکایت آیا تو اس کو کر دیتا ہے تو ہمارے ہاں تو اس وقت مطلب ہمارے ایمپورٹرز کو یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ بہت سارے پیسے جو ہے وہ ہمارے بچ سکتے ہیں جو لیکن ان کی کوئی منمانی ہے اور ان کا ایک زور چلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت کی آپ نئی لیوریشپ آئی ہے ان دو چیزوں پر ہماری ہلپورٹ کریں تو ہم خاصی آسانی میں آسکتے ہیں ایک یہ کولٹی کے کنٹرول کے جو دارے ہیں ان کو ون وینڈو کر دیا جائے وہ آپس میں کر لیں ایک ہی جگہ کر دیں اور دوسرا ہے شپنگ لائن کے لیے ایک ایک اتھارٹی بنے اور یہ پاکستان پپلز پارٹی کے دور سے اسمبلی کر در بل پڑا ہوا ہے اس کو وہ ڈلے کروا رہے ہیں کہ اتھارٹی ایسی نہ بن جائے کہ جس کے اندر ان کو کو پوچھنے والا ہو بہت شکریہ انٹر پروینس اگر آپ نے بات کی ہے آپ پنجاب میں ہیں تو کیپگی میں بھیجتے ہیں آپ کو تو پنجاب کی فور آثورٹی اٹھر کریں گی نہیں اگر ہم اگر اوٹ کرتے ہیں تو ہم تو کبھر پکستان کو آپ میں بھیجتے ہیں ہم سن پر بھیجتے ہیں اچھا یہاں سے اگر آپ کا پرووڈ ہے پنجاب سے اور آپ کیپگی میں بھیجتے ہیں تو وہاں پہ وہ دوبارہ آجاب دیں ان کا اعضام یہ ہو رہا ہے وہ ایک اور نظارہ ہے جو انہوں نے پوڑ اتھارٹی پلاس حلال کر دیا ہے ان کا پوڑ اتھارٹی ہے ان کا حلال ہے انہوں نے پرنسپل جو ہے وہ سارے لوگوں کو اس کا پروبلم آتی ہے اور اس میں ایک اور بھی کیز ہے اگر مرکز میں پاکستان سٹنڈر کنٹرول آثورٹی ہے اور وہ سارے سیمپل ہر ہر شیٹمنٹ کے ہمارے پوڑ کے بھی اور اس کی سیمپل لیتی ہے اس کو چیک کر کے سلیکر دیتی ہے جیسے وہ باہر آتے ہیں پوڑ اتھارٹی کے دن لائیں جی ہمیں بھی آپ اس کو کر دیں تو کسی ایک جگہ پہ یا وان سارے یہ کلاپ ہو جائیں تو اس پہ ہمیں سارا آسانی ہو جائیں سب سے پہلے تھی نئی لیڈرشپ کو مبارک بات میرے اتفاق سے تینوں دوست اور کلیگ رہے ہیں ہم نے کٹھے دو سال کام بھی کیا اور ظاہر ہے بہت سارا کام ہونا باقی ہے اس میں جی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا جی وہ ہیں پرسینجرز انیس سو سنتالیس میں دیکھیں اور میں ابھی بھی جو لائد ہے وہ سارے کے سالے پریڈیشپ میں بڑھا ہے ہم نے تو سب سے چھوٹی وہ کی طرح مہین کی ہیں اور وہ ابھی تک وہ ہم تو کسی بیار لائد نہیں بنا سکے سچی بات تو ہی ہے حساب دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ترانسفارمن لگوانا ہو کسی انڈسٹرین میں تو اس کے لیے آج سے اگر چالیس پچاس سال پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس میں یہ پچیس سٹیپ ہیں آج کی اس جدید دور میں اس ترانسفارمن کے دیئے بیس سٹیپ کی ضرورت ہی نہیں آج صرف وہ پانچ سٹیپس دا گئے تو وہ جو دو سال میں ترانسفارمن لگنا ہے وہ دو ماہ میں لگ سکتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو داکھومائنٹیشن اور پروسیجر انیسیسلی اس پیلو پرسینے ڈالا ہوئے کہ اس سٹیپس بھی جانا ہے اور اس میں بڑی ریپوٹیشن ہے ان چیزوں کو ختم کروائے جائے اور کچھ چیزوں پر تھاملون بلوائے جائیں جیسے اچھنکی شادرہ میں ہماری بات ہوئی تھی کہ ایو بی ایو سوشل سیکرورٹی جو ہر ساتھ دس پرشنٹ بھی بڑھا کے دے دیتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں آج سے لائٹر تو لازمی کروانا ہے اچھا ان سے کہیں گے یہ میں نے بڑھا کے دیتی ہے کہ اچھا یاد آپ نے بڑھا کے تو دیا تھا لیکن آپ کے لئے لیکن یہ تھا کہ آپ نہ بڑھاتے ہم آپ کے پاس آتے ہم یہ پانچ داس پرشنٹ بڑھا دیتے وہ پانچ داس پرشنٹ آپ ہوں بڑھا دیتے اسی طرح سب سے زیادہ تباہی جو ہے دسٹری جو ہے اور کمیشنل پورٹوں کے جو فیس کر رہی ہے آپ کے لئے جو امپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کنٹینر جو ہے آپ نے انسپیکشن کرنی ہے ٹھیکے جی آپ کا رائت ہے یہ دسٹری جار آپ کے لئے کے لئے جاتا ہے آپ نے انسپیکشن کریں ہمارے پاس نا کے سیٹی میں جگہ نہیں ہے کنٹینر کو گوڑ کے اس کی انسپیکشن کریں تو آج آٹھ سو لوگی لائنوں لگے ہوئے دوزہ کنٹینر پاہوں میں پڑھا ہے اور ہم بیس کنٹینر جو ہے ناٹھی وہ اس کی انسپیکشن کریں گے تو چھکے دن سے آپ کو بتایا کہ شیپنگ لائن اور گوڑ کے دیٹینشن چارجز سٹارٹ ہو جائے اس کے لئے پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے ایکزامیشن ریفورٹ آئی گی پھر سب سے پہلے وہ جو اپریزر ہے اس نے اسے اسیسمنٹ کرنی گی پھر اس کے پی اے میں کرنی گی پھر اس نے ڈی سی کے بعد جانے تو وہ جو پہلی اسیسمنٹ ہے وہ سات دن میں نہیں ہوتی وہ دن سے بارہ دن میں ہوگا جائے ان کے لئے یہ اصہور ہونا چاہیے کہ اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پانچ سے چھڑے دن میں آپ کو دیٹینشن چارجز پڑھیں گے بھوٹ کے اور کسٹنک اس کی ٹیرس کے تو بھائی چھٹے دن میں اگر آپ لوگ اس کی اسیسمنٹ نہیں کرتے غلط یا ٹھیک جو بھی آپ کریں تو پھر جو ہم نے تکلیڈ پہلی کی آپ اس کو مان لیں تو اس کے لئے بھی ان سے بڑا بات کا میک کی ضرورت ہے یہ پترہ سے چیز دن میں ایک ٹینر کو کلیر چھاتے ہیں اگر آپ کی ناہلی یہ ہے کہ آپ پانچ سے سات دن میں اس کو نہیں کرسے لے تو پھر آٹومیٹکلی وہ سات دن میں جو اسے ریلیو جے پلیر کی ہے وہ فائنل اسیسمنٹ شمال ہوگی ایک تو یہ جی دوسرا یہ جو ایجاب تنبیر صاحب بات کر رہے تھے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پجاب موگر کارٹی نے بہت سارے اطاروں کو تباہ کیا ابھی بھی کر رہی اب آپ کسی بھی ادارے کی بہتری کے لیے ناپنے کا ایک ہی پر مانا ہے کہ آپ نے پوڑا تھارٹی بڑھائی لوگوں کا پوڑ اور ہیلتھ اور ساری چیزیں بہتر ہو جائیں ہسپتال جو ہے ناہی وہ خالی ہو جائیں دس بارہ سال ہو جائیں پوڑا تھارٹی پر بنے ہوئے جو ہیں پچاس صورت فیتے جو لگائے ہوئے ہیں اسی طرح ایف بی آر میں بھی ہیں اسی طرح اسی طرح ایف بی آر کیا آپ بات کر لیں تب پندرہ سال سے بات چل رہی ہے آپ کا ایڈوانس انکم ٹیکس وہاں پہ جمع ہے لیکن اس کے باوجود کروڑا پہ آپ کے پڑے ہیں آپ سارٹکیٹ لیکن لینے چاہیں ایک سارٹکیٹ پہلے ایک سال کا ہوتا تھا پھر انہوں نے چھے مینے کا کر دیا پھر انہوں نے کہا جی اچھا جی آپ کی بجلی جو جود ہوتی ہے اس کا ہم سارٹکیٹ نہیں دیں گے انکم ٹیکس ہم لازمی کاٹیں گے پھر وہ اب یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے آپ کا انکم ٹیکس لیکن ہم پہ ٹارگٹ کا پریشن ردہ سے بڑا لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ آپ جمع کروائیں یہ پھر ہم آپ کو سارٹکیٹ لیں گے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے اور یہ جو جتنے بھی میمبرز بنے ہیں کسٹم کے یا انکم ٹیکس کے جب یہ کمیشنر تھے یہ بھی خود یہی کرتے رہے ہیں تو ان پہ ایک بیسک چیزیں ان سے ان سے ٹیک کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح آپ ادھین تشریف لائے تھے منتال اور ریجسل اور ٹیڈر اس میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لینڈ ایکوائر کی ہے اور وہ لینڈ کی جو ایکچول ویلی ہے وہ کمرشل روڈ ہے جو کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جی ٹی روڈ ہے یا ہائی وی ہے منتال روڈ جو لاہو سے کرا تھی جاتی ہے تو اب اس کے سامنے ای 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 میں میں یا مارٹر ٹاؤن یا گلبرگ میں یا کینٹ میں آپ کہیں بھی چلیں جو ریجسل کروڈ ہے اس کی اٹھارہ سے بیس لاکھ روڈ کا مر لیا اور کمرشل جو لینڈ ہے وہ کہیں بھی پچیس سے تیس لاکھ روڈ بھرنے سے کم نہیں ہے تو وہ سارے کی ساری جو لینڈ ہے جی وہ زبردستی پانچ سے چھ لاکھ روڈ پہ انہوں نے لی ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے اور ایف بی ایر کا ریٹ باہ چودہ لاکھ روڈ پہ کچھ ڈوگا کی پہنڈے گیا تو اس پہ بھی فوری کام کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شوٹی ہے پروبلمیٹک ہوتی جا رہی ہے کہ لیسکو اس وقت اوور چارجنگ بہت کرتا ہے ایک بلنگ میں آپ کے جتنے یونٹ آپ نے کنزیوم کی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ڈبل یونٹ اوور چارج ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ لیسکو کے آفیس جائیں گے تو وہ کہیں گے اچھا اگلی دب آپ کو اجسمنٹ دے دیں گے اس سے اوورال اتنا وہ پریشہ کریٹ ہو جاتا ہے سپیشلی جو لوگ ریٹیل کا کام کرے ہیں جسے ہم لوگ اس کو تو ہم پروبلم سمجھتے رہے ہیں جس میں جیسے اور وہ آپ کو ہر دکھا اجسمنٹس لے نہیں ہے بہتر دلیسکو کا کام ہے جتنی کنزیوم کی ہے بہتر دیبنیٹو اتنا چارج کرے بہتر دیبنیٹو اتنا چارج کرے بہتر دلیسکو اتنا بڑا اس کو تکشور ہمارے ہیں گیس کا بھی سیمیں گیس کا بھی سیمیں گیس کا بھی سیمیں دس سال سے لوگ آیا لوگ کہتے ہیں پورا بل جمع کرائیں اگر ہم نیک جمع کرائیں گے میٹر کر جائے گا اس کے بعد اگر ہم ٹھیک ہوئے تو پھر ہم آپ کو اجسمنٹس دیں گے بعد میں اجسمنٹس دیں گے مجلی کے بیس صحیح مند مجلی کے بیمو یہ تو ریٹین میٹر ہے ہاں ہاں شکل کرے لگیے ادھر لگیے ملکہ سباہر ہے وہ آج میں تاہیے جن میں شامل کھینے گی ہے ویس پردنسا کو بولوں گا آپ لوگا شکریہ دارت ہے اور انتیکیو مائی بیدی بیزرین انتیکیو اسی بی جناب انجین ار خالد خسوان اور مدیسی ممبر اور پھائی جناب جناب دکٹر ریاض احمد ایسی ممبر دکٹر عبدالوزاروی صاحب ایسی ممبر دکٹر رشد چودری صاحب ارشد چودری صاحب ارمار ایسی ممبر سید حسن رضا صاحب اجاز تنویر صاحب ارلی مران صاحب جمیل احمد صاحب ارد صاحب میرے پانچ ایسی ممبر کے ساتھ تمائے کام پر چکا تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں دفستان میں سارے ایسی ممبر ہوں گے مجھے لگتا ہے ایک تو سب سے بری ذات ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بار کنکریٹ بات کرتے ہیں اور اوہر بیتوارنگ اوہر بات کرتے ہیں کہ یہ ہو تو اس طرح ہم ہو سکتے ہیں مرسل چودری صاحب کو کہاں انہوں نے دیارہ ٹرین کا جو مصلاح شروع کیا تھا وہ جائے ٹرائی مینسٹر کے بات بھی گئے تھے وہاں جاں 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 جاتے تھے انیہو بات آپ کی بنت پلٹ تیک ہے اتنے سارے دیپارٹمنٹس ہیں سلوشن کوئی نہیں ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ صرف موں کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ پیسے کہتے کمانے ہیں اور انجسٹری کیسے بند کرنے ہیں بزنس کیسے ختم کرنے ہیں تو اسی لئے ہمارے پریزن صاحب نے ایک بڑا اچھا بیدات آتے ہی ہمیں دیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ کیونکہ ہمیں اتنا بڑا سمینٹیٹ آت لوگوں نے جو دیا ہوئے ہیں تو ہمارے پر ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی کام آسکیں تو انشاءاللہ اللہ پوری کوشش ہماری فرم ڈے فس سے ہی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جو پرابر مام نے دیکھا کہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں پریزیڈنٹ نوزد ہے کہ یہ پرابرمز آپ سب کو ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل آتمی ہیں جردے برسے کسی سے نہیں ہے پشاہوں کو ادلتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پوری امید دلاتا ہوں آپ کو کہ یہ آپ کے معاملات انشاءاللہ پوری کوشش ہو گی کہ یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے Thank you very much مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں